بسم اللہ الرحمن الرحیم 3% سے زائد نہیں ہوتی اس میں سلفر فاسفورس سیلیکان اور مینگانیز بھی کاربن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں سیلیکان کی پرسنٹیج کافی کم ہوتی ہے مینگانیز اپ ٹو 0.25% فاسفورس 0.04 سے 0.2% اور سلفر 0.15% سے 0.2% تک اس میں اپروکسی میٹلی پایا جاتا ہے کیسے اس کو مینوفیکچر کیا جائے اس کی کمرشل سکیل تیاری کے لیے پڈلنگ فرنس کو استعمال کیا جاتا ہے پڈلنگ کا مطلب ہے کسی چیز کو ہیٹ کرنا اور ساتھ ساتھ سٹیر بھی کرنا اس کو شیک بھی کرنا یہ آپ کے پاس اس کی سیمپل سی ڈائگریم ہے پڈلنگ فرنس کی یہاں پہ یہ اس کا ہرث پورشن ہے جہاں پہ اس کو جلایا جاتا ہے لوہے کو ہیٹ کیا جاتا ہے پگھلایا جاتا ہے اور ہاں یہاں پہ ہم ہیمیٹائیٹ کی لائننگ لگا دیتے ہیں اس کی تہ لگا دیتے ہیں ہیمیٹائیٹ اور آف آئرن ہے ایف ای ٹو او تھری جسے آپ گزشتہ لیکچر میں فیملیر ہو چکے ہیں ایف ای ٹو او تھری یہ روف ہے اور یہ اوپر سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی نیچے کی طرف ٹلٹڈ ہے جھکی ہوئی ہے یہ فرنس ہے یہاں سے ہم ہارٹ گیسز اس کے اندر داخل کرتے ہیں یہ گیسز جہاں سے پاس ہوں گی روف کے ساتھ ٹکرائیں گی ٹکرانے کے بعد یہاں آئیں گی پھر اوپر جائیں گی ٹکرائے پھر واپس آئیں گی پھر ٹکرائے پھر واپس آئیں گی اور اس جھکی ہوئی روف کا فقد مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہارٹ گیسز اسے ٹکرائے واپس آئیں اور اس لوہے کے ساتھ ٹکرائیں جس کو ملٹ کرنا یہاں مقصود ہے اور یہ چیمنی ہے اور فردر گیسز جو یہاں پہ یہاں سے آئیں گی ہارٹ گیسز یا جہاں اس امپیورٹیز کے ساتھ ملنے سے جو گیسز پروڈیوس ہوں گی وہ اس چیمنی کے ذریعے سے اگزاسٹ ہو جائیں گی یہاں سے آؤٹ ہو جائیں گی اس میں ہم یہ ریبلز کو یوز کرتے ہیں دیز آر ریبلز ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب فائنلی یہاں پہ ہمیں بالز کی شکل میں آئرن ملے گا پیوری فائی ہونے کے بعد یا بلومز کی شکل میں تو یہ ریبل کے ذریعے سے اس کو کیک کر کے ایک جانے موو کیا جا سکتا ہے اور ان کو باہر نکالا جا سکتا ہے جو ایمپیوریٹیز ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے پگ آئرن یا کاسٹ آئرن کی ایمپیوریٹیز کو جس کو یہاں استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ وہ را ٹائرن میں کنورٹ ہو جائے تو کاربن یہ فیرک اکسائیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے گی آئرن خالص بنتی جائے گی پیوریفائی ہوتی جائے گی اور کاربن ہیمیٹائیڈ کی اکسیجن سے مل کے سی او بنائے گی اور سی او ایک گیس ہے کاربن مونو اکسائیڈ یہ پڑلنگ فرنس کی چمنی سے اگزاست ہو جائے گی اسی طریقے سے سلفر جو لوہے کے اندر موجود ہے ایمپیوریٹی کی شکل میں جب یہ کاسٹ آئرن پگ آئرن میلٹ ہوگا تو یہ سلفر اس اکسیجن کے ساتھ مل کے سلفر ڈائیوکسائیڈ بنائے گی یہ بھی گیس ہے آئٹ ہو جائے گی ایرن اس طریقے سے پیوریفائی ہوتا جائے گا تو یہ دو چیزیں کاربن مونو اکسائیڈ اور سلفر ڈائیوکسائیڈ چونکہ یہ گیسز ہیں یہ ایزیلی اگزاست ہو جاتی ہیں اس سے آئٹ ہو جاتی ہیں سیلیکان میگانیز اور فاسفورس کی کیمسٹری تھوڑی سی اس سے جدہ ہے سیلیکان جو کہ پگ آئرن یا کاسٹ آئرن میں جو موجود ہے ایمپیوریٹیز کے طور پر جب آئرن میلٹ ہوگا تو ہیمی ٹائٹ لائننگ جو ہم نے اوپر بچھائی ہوئی تھی اس کی اکسیجن سے یہ مل کے سیلیکا بناے گا ایس آئی او ٹو جس کو چپٹر تھری میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اور یہ چونکہ سالیڈ ہے یہ گیسیس فارم میں کنورٹ نہیں ہوگا اور اگزاسٹ نہیں ہوگا مینگانیز باہر کی ہارٹ گیسز کی اکسیجن سے مل کے مینگانیز اکسائیڈ بنائے گا اور مینگانیز اکسائیڈ چونکہ سالیڈ ہے یہ سیلیکا کے ساتھ مل کے مینگانیز سیلیکیٹ بناتا ہے ایم این ایس آئی او ٹری اسی طریقے سے جو فاسفورس ہے آئرن کے اندر وہ باہر کی ہارٹ گیسز سے مل کر فاسفورس پینٹا اکسائیڈ بنائے گا اور یہ فاسفورس پینٹا اکسائیڈ ہیم اٹائیڈ کے ساتھ مل کر یہ ایف ای پی او فور ایرن فاسفیٹ سلیک بناے گا یہاں پہ ہمیں دو چیزیں جو مل رہی ہیں مینگانیز سیلیکیٹ اور فیرک فاسفیٹ یہ سلیکز ہیں سلیک کہتے ہیں میٹلز کا جو جھاگ ہوتا ہے یہ پڑلنگ سرفیس میں پڑلنگ فرنس میں جو پگھلا ہوا آئرن ہے اس کی سرفیس کے اوپر تیرتا رہے گا اور پھر اس کو اوپر سے نتھارا بھی جا سکتا ہے اور فائنل سٹیپ کے اندر بھی اس کو ہم جدا کر پائیں گے امپیورٹیز کافی حد تک جدا ہو جائیں گی اور اتنی کم رہ جائیں گی کہ اب ہم اس کو راٹ آئرن کا نام دے سکتے ہیں جو جو امپیورٹیز جدا ہوتی جائیں گی پکھلے ہوئے آئرن کا میلٹنگ پوائنٹ بڑھتا جائے گا چیپٹر نمبر نائن فرسٹ ائر میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو جو امپیورٹیز کسی چیز کے اندر آتی ہیں اس کا میلٹنگ پوائنٹس ڈیکریز کرتا ہے اور بوائلنگ پوائنٹ انہانس کرتا ہے اور جو جو امپیورٹیز اسے نکلتی جائیں گی تو یہ عمل انورس ہوتا جائے گا اس کا الٹ ہوتا جائے گا تو میلٹنگ پوائنٹ جو جو رائز کرے گا تو یہ پگھلا ہوا آئرن سیمی سالیڈ میں تو اس کی پگھلے ہوئے آئرن کی بالز یا بلومز ان کو ہم ریبلز کے ذریعے سے یہ ریبلز ہیں ان کے ذریعے سے ان کو ہٹ لگا کے باہر نکال سکتے ہیں سپیسیفک ڈورز کے ذریعے سے جہاں بھی ان کے راستے موجود ہوں گے باہر جب ان کو نکالا جائے گا تو ان کی ہیمرنگ کی جائے گی ان کے اوپر شدید ضربیں لگائی جائیں گی یا ان کو سکویز کیا جائے گا نچوڑا جائے گا تاکہ ان کے اندر بچا ہوا جو سلیگ ہے جو میٹلز کا جھاگ ہے یعنی فیرک فاسفیٹ اور مینگانی سیلیکیٹ ان کو یہاں سے آؤٹ کیا جا سکے فائنل ہمارے پاس راٹ آئرن موجود ہوگا اس کو ہم مولڈ کر کے جس شکل میں چاہیں گے ٹی آئرن بنائیں گارڈر بنائیں یا کوئی اور پرزہ یا کوئی اور چیز بنانی ہے تو اس کو بنانے کے قابل ہو جائیں گے اللہ حافظ